ایک مرتبہ پاکستان کے ایک بڑے جاگیردار صاحب انڈیا میں اپنے ایک نواب دوست کی دعوت پر انڈیا گئے ایک دن کھانے کے دوران جاگیردار صاحب کو دہی کی کمی محسوس ہوئی انہوں نے نواب صاحب سے فرمائش کی کہ دہی مل جائے تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جائے نواب صاحب نے اپنے ملازم کو آواز دی اور بولے فلان دکان سے دہی لے کر آؤ فوراں ملازم گیا تو نواب صاحب نے بتانا شروع کیا کہ ملازم اس وقت گھر سے نکل چکا ہے اس وقت گلی کا موڑ مڑ رہا ہے اس وقت دکان سے دہی لے رہا ہے اب واپس آ رہا ہے چند لمحوں بعد انہوں نے ملازم کو آواز دی اور پوچھا دہی لے آئے ملازم نے جواب دیا جی حضور جاگیردار صاحب اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے پھر کچھ عرصے بعد نواب صاحب جاگیردار دوست کی دعوت پر پاکستان آئے جاگیردار کو وہ کھانے والا واقعہ بہت خوب لگا تھا دورانے کھانا نواب صاحب کو اچار کی طلب ہوئی انہوں نے اچار کی فرمائش کی جاگیردار نے فوراں اپنے نوکر فیکے کو آواز دی اور قریب کے سٹور سے اچار لانے کو کہا اور ساتھ میں کمنٹری بھی شروع کر دی کہ فیکہ اس ٹائم گھر سے نکل گیا ہے اب وہاں پہنچ گیا ہے اب وہاں اب اچار لے چکا ہے اب واپس آ رہا ہے اب گھر پہنچنے والا پھر انہوں نے آواز لگائی اوے فیکے آواز آئی جی سرکار اچار لے آیا فیکہ بولا کہ تھے سرکار اجیت میں اپنی جوتی لب رہا ہوا